فلیپینز دیکھ سکتے ہو لیکن دوستو آج اس ویڈیو میں ہم فلیپینز دیش کے بارے میں کچھ ایسی کمال گزب اور بہت ہی امیزنگ باتیں کرنے والے ہیں جو یہ بات ثابت کریں گی کہ یہ کمال کا دیش نہ پوری دنیا سے یار صحیح میں بہت زیادہ الگ ہے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمال کا دیش دیکشن پورو ایشیا میں لگ بگ ساتھ ہزار شیسو اکتالیس خوبصورت آئیلنڈز پر بسا ہوا ہے تو چلیے دوستو تیار ہو جائیے فلیپینز کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جاننے کے لیے جو آپ کو پوری طرح سے حیران کریں گی اور آپ کو بتا دیں گی یہ دیش دنیا سے یار صحیح میں بڑا ہی الگ ہے تو اپنے پاپ کون لے سکولڈرنگ یار تیار رکھو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور سکپ بلکل بھی مت کرنا دوستو نمبر دس پر آتا ہے چرچ ان شاپنگ مالز شاپنگ مالز میں جانا تو یار آپ سب ہی کو بے حدیب سند ہوگا اور اگر یار ایمین اگر آپ ایک لڑکی ہو تب تو آپ کا یہ کم فیوریٹ ہوگا کی شاپنگ کرنے جانا لیکن یہ تو یار سچ ہے کہ شاپنگ کرنے میں پورا مزہ آتا ہے اور شاپنگ مالز بہت زیادہ لگزری بھی ہوتے ہیں لیکن فلپنز دیش کے شاپنگ مالز کے بارے میں کیا ہی کہنے فلپنز کے مالز میں بھی آپ کو جیم ہیلتھ کلیننگ کے لیے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اور دنیا کے ٹاپ برینڈز کی کمال کی چیزیں آپ کو یہاں کے مالز میں ملیں گی لیکن جو حیرانی والی بات ہے وہ ہے چرچ کا ہونا صحیح سنا یار آپ نے فلپنز کے مال میں آپ کو چرچ بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو نمبر نو پر نام آتا ہے لینگویجز کا ویسے تو یار ہمارے انڈیا دیش میں بھی کافی ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں ہندی اور انگلیش تو یہاں کی مین لینگویجز ہیں یعنی افیچیل لینگویجز ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہر سٹیٹ کے حساب سے وہاں کے لوگ اپنی اپنی لینگویجز کو بولتے ہیں لیکن فلپنز دیش تو ہم سے کافی زیادہ شوٹا ہے لیکن پھر بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہاں پر 177 باشائیں بولی جاتی ہیں یعنی یہاں کے لوگ 177 باشائوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس دیش کی اپنی دو افیشیل لینگویجز ہیں جو کہ ہیں فلپنو اور انگلیش انگلیش بولنے کے معاملے میں یہ دیش پوری دنیا میں پانچویں نمبر پر آتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے کافی سارے لوگ اچھی خاصی انگلیش بولنا بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی باقی کے لوگ اتنی ساری باشائیں بول لیتے ہیں کہ کیا ہی کہنے اور یہ ایک بہت یونیک بات ہے اس دیش کی دوستو نمبر آٹھ پر آتا ہے نمبر ون ٹیکسٹنگ نیشن ای ڈا ورلٹ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ فلپنز کے لوگوں کو فرنڈز بنانا کافی زیادہ پسند ہوتا ہے اور کیا یار آپ بھی ان میں سے ہیں جن کی گرل فرنڈ ہے فلپنز سے تو نیچے بتاؤ یار سبی کو بتاؤ آنکڑوں کے انسار انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ آن لائن فرنڈ بنانے کے معاملے میں فلپنز کی لڑکیاں ہیں نمبر ون پر اور لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی فلپنز کے بہت سارے آن لائن دوست بناتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کو نئے نئے لوگوں سے دوستی کرنا کافی زیادہ پسند ہے ایک سروے کے انسار یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں کے لوگ ہر ایک دن میں 142 ملین میسیجز سینڈ کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ لمبی بات چیت کرتے ہیں فلپنز کے لوگ انٹرنیٹ پر آن لائن اور اس معاملے میں یو ایسے انڈیا چائنیا تو ان کے سامنے کہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ٹیکسٹنگ کے معاملے میں فلپنز دیش پوری دنیا میں نمبر ایک پر آتا ہے دوستو نمبر سات پر بات آتی ہے اس کے کمال کے آئیلنڈز کی یہاں پر بہتی کمال اور بہتی خوبصورت آئیلنڈ ہے یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کمال کی خوبصورتی کے چلتے ہی یہاں اتنے سارے ٹورسٹ ہر سال گھومنے جاتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک بہتی کمال اور یونیک ٹائپ کا آئیلنڈ موجود ہے اور اس بہتی خاص آئیلنڈ کی کمال بات تو یہ ہے کہ اس میں ٹاؤنز کم ہیں اور فالکینوس زیادہ دوستو اس خوبصورت اور گزب کے آئیلنڈ کا نام ہے کیمیگون آئیلنڈ اس آئیلنڈ پر پر سکوئر کلومیٹر کے حساب سے سب سے زیادہ والکینوس موجود ہیں دوستو یہ آئیلنڈ چودہ مائلز لانگ اور ساڑھے آٹھ مائلز وائیڈ ہے اور اتنے سے ایریا میں ہی آپ کو حیرانی ہوگی جان کر سات والکینوس اور پانچ ٹاؤنز موجود ہیں یعنی ٹاؤن کافی کم اور فالکینوس ٹاؤن کے مقابلے زیادہ یہ تو یار صحیح میں بڑی عجیب بات ہے دوستو نمبر شے پر آتا ہے باکسنگ کے بارے میں ایک بڑا ہی عجیب سا فیکٹ جو آپ کو یار خیران ضرور کرے گا میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس دیش میں باکسنگ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں سبھی لوگ اور یہاں کے لوگوں کو بہتی پسند ہے باکسنگ کو دیکھنا اس دیش کے ایک بہتی فیموس جن کا نام ہے مینی پیکوائیو اور جب وہ لڑتے ہیں تو یار صحیح میں کیا کمال کرتے ہیں اور اسی لیے فلیپنز دیش کا تو بچہ بچہ آج کے دن ان کا بہت بڑا فین ہے اسی سے ریلیٹڈ فلیپنز کی پولیس نے ایک بہت بڑا بیان دیا پولیس نے کہا جب وہ رنگ میں اترتے ہیں اپنے مقابلے کے لیے تب دیش میں کرائیم بہتی کم ہوتے ہیں کیونکہ پورا دیش لگ جاتا ہے ان کے میچ کو دیکھنے اور کرائیم کرنے پر تو کسی کا فوکس ہی نہیں ہوتا یعنی اتنا زیادہ پیار ہے اس دیش کے لوگوں کو باکسنگ کے ساتھ جب ان کی ٹویلو راؤنڈ فائٹ تھی امریکن باکسر فولائٹ کے ساتھ تب نائن ایم سے لے کر تھری پی ایم تک ایک سنگل اٹیک تک ایک سنگل کرائیم تک نہیں ہوا پورے فلیپنز دیش میں اور پولیس نے کہا تھا یہ اس لیے ہوا کیونکہ پورا دیش بیزی ہے باکسنگ کو دیکھنے میں تو یہ اس دیش کی بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہے بڑا ہی پیار ہے ان کو باکسنگ کے ساتھ جیسے ہم انڈینز کو بڑا پیار رہتا ہے کرکٹ کے ساتھ اگر ویسے سروے کیا جائے تو یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں جب وائلڈ کپ جان ای پیل کا کوئی میچ ہو شپیشلی آئی پیل چینائی جا ممبائی کا فائنل میچ ہو تو اس دن کرائیم کم ہوتا ہوگا آپ کو یار اس کے بارے میں کیا لگتا ہے نیچے کمیٹ میں ضرور بتانا دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے ابروڈ میں ورک کرنے کے لیے سروے کے انسار یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں کے بہت زیادہ لوگ ابروڈ میں کام کرتے ہیں یعنی دوسرے دیشوں میں جا کر کام کرتے ہیں جس کی بڑی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ اس دیش میں ان کو اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے پیسے نہیں ملتے یہاں کے گیارہ میلین یعنی یہ کروڑ تس لاکھ لوگ آج کے دن دوسرے دیشوں میں رہ کر کام کرتے ہیں اور یہاں کی نرسیس کے تو یار کیا ہی کہنے بہت زیادہ ٹیلنٹیٹ مانی جاتی ہیں فلپنز کی نرسیس آج کے دن پوری دنیا میں جتنی بھی نرسیس موجود ہیں چاہے وہ انڈیا یوں اے سی جا کسی بھی اور دیش میں کیوں نہ ہو پوری کی پوری نرسوں میں سے تیتیس پرسنڈ نرسیں صرف فلپنز دیش سے ہوتی ہیں دوستو نمبر چار پر آتا ہے ایٹھ ورنڈر دنیا میں ساتھ حجوبے موجود ہیں یہ تو آپ جانتے ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آٹھمہ حجوبہ فلپنز دیش میں موجود ہے بنوئی رائی سٹیریسز کو پوری دنیا کا آٹھمہ حجوبہ کہا جاتا ہے اصل میں جی آج سے ہزاروں سال پہلے بنائے گئے تھے اور اس سمیں کس نے سوچا ہوگا کہ یہ دیش کی جی ڈی پی میں بہت بڑا ہاتھ ڈالیں گے آج کے دن انہی کے چلتے ہی دیش میں بہت سارے ٹوریسٹ گومنے آتے ہیں اور ٹوریزم کے چلتے ہی یہاں کی ایکانومی کافی زیادہ آگے بڑھ رہی ہے اور فلپن دیش کے بارے میں یہ کمال کا فیکٹ دوستو پہنس داری لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے دوستو نمبر تین پر آتا ہے پرڈیوز لوٹس آف کوکوناٹس کوکوناٹ پرڈیوز کرنے کے معاملے میں تو فلپنز دیش کا جواب نہیں پچھلے چار سالوں سے یہ دیش لگاتار کوکوناٹ پرڈکشن کے معاملے میں نمبر ایک بنا ہوا ہے اور دوسرا کوئی دیش کوکوناٹ پرڈکشن کے معاملے میں اس دیش کے آس پاس بھی نہیں ہے حالانکہ یہ بھی ایک کمال کا فیکٹ ہے کی کوکوناٹ کے چلتے سب سے زیادہ موتیں بھی اسی دیش میں ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گی اتنی موتیں تو پوری دنیا میں شارک کے اٹیک سے بھی نہیں ہوتی جتنی کوکوناٹ کے گرنے سے ہوتی ہے یہ کمال کا دیش ہر سال ایک سو تریپن میلین اور پانچ لاکھ 32 ہزار ٹنز کوکوناٹس کو ہر سال تیار کرتا ہے اور ان کوکوناٹس کو دنیا کے ہر حصے میں پہنچایا جاتا ہے جس سے یہاں کی جی ڈی بی میں دوستو نمبر دو پر آتا ہے کیریوکے مشین کے بارے میں کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اکیلے میں اپنے روم میں بیٹھ کر گانا گانا اچھا لگتا ہے اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو بڑیا ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ کیریوکے مشین کا آوشکار فلپن دیش میں ہوا تھا اور پہلی بار کیریوکے مشین بنی تھی تو وہ بنی تھی فلپنس دیش میں 1975 میں فلپنس میں پہلی بار کیریوکے مشین بنی اور جس انسان نے اس مشین کو بنایا تھا ان کا نام تھا روبرٹ ڈیل روسریو تو روبرٹ کو تیار تھینکس کرنا ہی جائیے کہ انہوں نے اتنی کمال کی مشین بنا دی دوستو نمبر ایک پر بات آتی ہے ورلڈ وار کے بارے میں ورلڈ وار ٹو جسے بہت زیادہ خطرناک ید مانا جاتا ہے اور اس سمیت دنیا کی لگ بگ 8 سے 10 پرسینٹ آبادی پوری طرح سے ہی ختم ہو چکی تھی لیکن دوستو ورلڈ وار کے باد بہت سارے دیشوں کو اجادی بھی ملی تھی اور ورلڈ وار کے چلتے ہی انگلینڈ دیش کا دنیا سے قبضہ پوری طرح سے ختم ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شاید آپ جانتے نہ ہوں کہ ورلڈ وار ٹو کے باد سب سے پہلا اجاتھ ہونے والا جو دیش تھا وہ تھا فلپینس دوسرے وشیویوت کے باد سب سے پہلے اجادی ملی تھی فلپینس دیش کو اور یہ اجادی ان کو ملی تھی چار جولائی انیس سو شیالیس کو اور اسے دیش کو اجاد کیا تھا امریکہ نے تو دوستو آپ اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو فلپینس آخر کیسا دیش لگتا ہے یا مجھے تو نہ یہ دیش بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی کمال لگتا ہے اور یہاں کے لوگ بھی انٹرنیٹ پر انڈیا سے کافی زیادہ اچھی دوستی رکھتے ہیں اپنی رائک میٹ میں ضرور بتانا اور ایسی انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز فیوچر میں دیکھنے کے لیے اپنے خود کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی ضرور جڑنا